بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محس فور یو آپ کو ریال انیلیسس ٹو کی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں آج کی لیکچر میں جن ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی ان ٹاپکس میں شامل ہے کہ آپ ریمان انٹیگریبل فنکشن کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ ریمان انٹیگریبل کو اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے بائی ڈیفینیشن تو وہ کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو دو ٹوپک ہیں یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے کہ ریمان انٹیگریبل فنکشن کیا ہے یا ریمان انٹیگریبل کسے کہتے ہیں اور ریمان انٹیگریبل کو آپ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں بائی ڈیفینیشن تو جہاں تک ریمان انٹیگریبل فنکشن کی ڈیفنیشن کا تعلق ہے وہ یہاں پر ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو پارٹیشن پی کا پتہ ہونا چاہیے پارٹیشن پی کا کنسپٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو پارٹیشن پی کیسے بناتے ہیں اس کے مطلق پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریمان سمز اپر ریمان سمز اور لور ریمان سمز کیا ہیں آپ کو پتا ہونے چیزیں کہ باؤنڈ فنکشن کسے کہتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ نے ریڈی ابھی تک نہیں دیکھیں تو میں یہ تمام چیزیں اپنے پریویس لیکچرز میں بتا چکا ہوں اور اس پورے کورس کی جو کمپریٹ پلی جسٹ ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ اس لنک پر کلک کریں اور تمام پریویس لیکچرز کو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں پھر انشاءاللہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہ لیکچرز آپ کے لیے سمجھ میں کافی آسان ہو جائے گا تو بات کرتے ہیں ریمان انٹی کریبل فنکشن کی میں نے لکھا کہ لیٹ ایف بلونگ کرتا ہے بی ای بی سے یہ بی ای بی کیا چیز ہے بی ای بی ایک نوٹیشن ہے سیٹ اف آل باؤنڈ فنکشن کی یہ مطلب یہ ہے کہ لیٹ ایف بلونگ کرتا ہے سیٹ اف آل باؤنڈ فنکشن سے یا آپ سمپل یہ لکھ لیں لیٹ ایف ایک باؤنڈڈ رییل ویڈ فنکشن ہے then f is called ہرمن انٹی کریبل تو اس فنکشن اف کو آپ ہرمن انٹی کریبل کہیں گے یا اس کا ہرمن انٹی کریبل exist کرے گا for the partition p of close interval ab اس فنukشن اف کو ہرمن انٹی کریبل کہیں گے for partition p کے لیے اگر اس ہرمن انٹی کریبل کا اپر ہرمن انٹی کریبل اور لوئے ہرمن انٹی کریل exist کریں یعنی دونوں ہرمن انٹی کریبل جس طرحوں پر re کہ آپ یہ اپر ریمان انٹیگرل کو اور لوئر ریمان انٹیگرل کو کسی कلوز انٹرول AB कلیے کس طرح نا ڈیفائن کرتے ہیں تو u r i mean اپر ریمان انٹیگرل کسی کلوز انٹرول AB कلیے اپر ریمان انٹیگرل کو ہم دکھا کریں گے اس طرح A سے B اوپر B کے اوپر یہ بار لگا دیں گے ٹھیک ہے جی بی کے اوپر بار لگا دیں گے یہ ریپریزنٹ کرے گا اپر ایمان انٹیگرل کو اور اگر نیچے آپ بار لگائیں گے یہاں پر نیچے والی لیمٹ کے اوپر لگائیں گے تو یہ لیمان انٹیگرل کو ریپریزنٹ کرے گا تو اپر ایمان انٹیگرل کی ڈیفینیشن یہ ہے انفیمم آف سیٹ آف آل اپر ایمان سمز یعنی کہ جتنے بھی اپر ایمان سمز آپ نکال سکتے ہیں ان سب میں سے جو سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا جو ہے اپر ایمان سمز ہے وہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے اپر ایمان انٹیگرل کو نہیں سمجھ جائیے آپ کو اب درہ گوھر سے دیکھے گا تو سٹوری کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ کلاؤز انٹیرول اے بی ہے اس کلاؤز انٹیرول اے بی کے اوپر آپ کتنی پارٹیشن بنا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر انفینایٹ منی پارٹیشن بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں نا پارٹیشن پی کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا سی ہے اور وہ آپ کو ملے گا لیکچر نمبر ون میں ٹھیک ہے تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے چلیں آپ اس کلاؤز انٹیرول کے اوپر انفینایٹ منی پارٹیشن بنا سکتے ہیں فرض کریں اس کے اوپر بننے والی پارٹیشن یہ ہیں ایک پارٹیشن کا نام پی ون ہے پھر پی ٹو ہے پھر پی تھری ہے اپ ٹو سون یہ چلتا جا رہا ہے یہ تمام پارٹیشن آپ نے بنا لی بنا لی اس پارٹیشن پی کے اوپوزٹ جو آپ نے ریمان سم کیلکولیٹ اٹھیک ہے جی اس پی ٹو کے اوپوزٹ آپ نے جو اپری فرمان سم کیلکولیٹ کیا ہے اس نام اسی طرح ایسی طرح پی تھری کی اوپوزٹ جو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کا نام現在 اٹھیک ہے جی اس کا نام ہے پارٹیشن اتنے ہی ریمان سم اپر بھی اور لوئر بھی کے لئے لوگی بات کرنے پیا روی какая سکتاد بھیциائے واقہ گے اب سب ہی نکال لیا ہے تو tray ان میں سے زاری سی بات ہے کچھ ایسے ہوں گے جو مطلب مختلف ہوں گے کوئی شاید سیم بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب میں سے جو سب سے چھوٹا اپر ایمان سم ہے انفیمن وہ کس کو ریپیزنٹ کرتا ہے وہ آپ کے اپر ایمان انٹیکرل کی ویلیو ہے صحیح ہے بات سمجھے گے کی نہیں آگے مثال کے طور پر فرط کریں کہ اپر ایمان سم جو پہلا اپر ایمان سم نکلا ہے اس کی ویلیو ہے مائنس ون پھر اگلا نکلا ہے اس کی ویلیو ہے مائنس ٹو پھر اگلا نکلا ہے اس کی ویلیو ہے زیرو پھر ہے ون پھر ہے ٹو پھر ہے تھری اور اپ ٹو سون یہ پرسیجر چلتا گیا ٹھیک ہے یہ تمام ایمان سم آپ نے کیلکلٹ کی ہے ان کے انسر یہ آگے اب ان اپر ایمان سم میں سے کی ویلیوز میں سے آپ دیکھیں کہ سب سے چھوٹی ویلیو کونسی ہے اس میں سب سے چھوٹی ویلیو ہے مائنس ٹو تو لہذا اس کا اپر ایمان انٹیگرل کا جو آنسر ہے وہ مائنس ٹو کے برابر ہے کلیر ہوگی بات کے نہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہو گئی اندھی سیملر وے لوئر ایمان سم میں کام الٹا ہے آپ نے یہاں پر ہر پارٹیشن کے آپوزٹ لوئر ایمان سم معلوم کیوں گے ان تمام لوئر ایمان سم میں سے جو سب سے بڑا لوئر ایمان سم ہوگا سپریمم ہے نا اس مرتبہ ان تمام لوئر ایمان سم میں سے جو سب سے بڑا لوئر ایمان سم ہوگا وہ آپ کا لوئر ایمان انٹیگرل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا آپ نے اُلٹا ہے یہ اپر ایمان سم معلوم کرنا ہے تو انفیمم نکالنا ہے انفیمم نکالنا ہے کس کا اپر ایمان سم کا ایک چیز دونوں میں سیم ہے ادھر اپر ایمان انٹیگرل ہے ادھر اپر ایمان سم ہے یہاں پر کام الٹا ہے آپ نے انفیمم نکالنا ہے لیکن نکالنا کیا ہے سپریمم نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں exist کرتے ہیں exist کرنے کے بعد دونوں ہوں equal بہت ہاں equal یعنی کہ آپ کا اپر ایمان انٹیگرل کانسر اور لویر ایمان انٹیگرل کانسر یہ دونوں آگے برابر ٹھیک ہے جہاں پر آپ f of x into d of x نہ بھی لکھیں no problem یہ والی جو نوٹیشن ہے یہ بھی اپر ایمان انٹیگرل اور لویر ایمان انٹیگرل کو ریپریزنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ تو casual وی ہے نا آپ اس طرح پورا لکھتے ہیں f of x dx ایسے بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ والٹر روڈن وغیرہ کی بک میں اچھا یہ دونوں آگے آپ اس میں equal تو اب equal آگے تو اب میں کہوں گا کہ f is ریمان انٹیگرل ایبل ٹھیک ہے یہاں ریمان انٹیگرل exist کرتا ہے اور جب یہ دونوں آپ اس میں برابر آجیں دونوں equal ہو جائیں تو پھر یاد رکھیں گا اس کو simple ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے a to b f یا f of x into d of x جو کہ آپ سیکنڈیر کلاسے بڑھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے this is the definite integral ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیز یاد رکھئے گا کہ جب آپ کبھی اس simple definite integral کی بات کریں یا کبھی کہیں کہ ریمان انٹیگرل کی بات کریں بوت آر سیم ان دونوں نوٹیشن میں ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک فنکشن ہے اس کا definite integral ہے وہ اس کیسے لکھا ہوا ہے یا میں کہوں گا اس کا ریمان انٹیگرل کیلک کر کے دکھائیں وہ ایسے لکھا اس کو ان دونوں چیزیں کیا ہیں ایک سیم ہیں تو یہ آنسر تھا آپ کے پہلے کوئشن کا کہ ریمان انٹیگرل فنکشن کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اب ہم موو کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف کہ اگر آپ کو کوئی فنکشن ایف دیا ہو ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا ریمان انٹیگرل کیلک کرنا ہے لیکن بائی ڈیفینیشن کیلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ جس فنکشن کا آپ نے ریمان انٹیگرل کیلک کرنا ہے وہ فنکشن پہلے باؤنڈ ہونا چاہیے ان باؤنڈڈ فنکشن کا ریمان انٹیگرل exist نہیں کرتا ٹھیک ہے بیٹر نیکس آپ کے پاس جو اگزامپل ہے یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ آپ نے اگر کبھی کوئی فنکشن ایف آپ کو باؤنڈڈ فنکشن ایف دیا ہو اور آپ کو کہے کہ یہ پروف کرنا ہے کہ یہ ریمان انٹیگرل ہے ٹھیک ہے بائی ڈیفینیشن تو یا آپ کو ایک انٹیگرل دیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بائی ڈیفینیشن سولف کریں آپ ٹھیک ہے کیسے کریں گے بائی ڈیفینیشن سولف کرنے کا مطلب ہے یہ تین چیزیں سب سے پہلے کیا کام کر رہا ہے آپ کو جو کلوز انٹرول دیا ہوا ہے اس کی ایک پارٹیشن بنائیں گے پارٹیشن کیسے بنے گی انٹو این سب انٹرول سے سب انٹرول اف ایکو لیند تو اگر آپ نے پہلے بولے لیکچر نہیں دیکھے ہوئے تو اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافیت تک پہلے لیکچر بھی سمجھ آ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے بنانی ہے یہاں پر اس کلوز انٹرول کی پارٹیشن پی تو پارٹیشن پی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر نکالیں گے لیندھ آف ایچ سب انٹرول ٹھیک ہے لیٹ ڈیلٹا ایکس بی دی لیندھ آف ایچ سب انٹرول ہر سب انٹرول کی جو لیندھ کیا ضرورت ہے اصل میں یہاں پر ہم نے پارٹیشن پی بنانی ہے اور پارٹیشن پی کے پیچھے کیا کونسیپٹ ہوتا ہے ہم نے ریمان سم کیلکولٹ کرنے ہیں پہلے تو ریمان سم سے ریمان انٹیگرل نکلے گا یہ بائی ڈیفنیشن میں یہ تین سٹیپ ہیں پہلے پارٹیشن بنائیں گے پھر ریمان سم کیلکولٹ کریں گے کوئی ایک لوئر یہاں پر اکارڈنگ ڈو فنکشن کو دیکھ باتا چلتا ہے کہ اپر یہ لوئر چلے گا یہاں پر پھر دوسرا یہ کہ اس کو ہم نے کیلکولٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو پارٹیشن پی بنانے کے لیے ہم نے پہلے ہر سب انٹرول کی لیندھ نکالنی ہے یا دوسرے باز میں width of the rectangle نکالنی ہوتی ہے دیکھتے جائیں آپ ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایکس کا یہاں پر فارملہ بنے گا بی مائنس اے اوبر این کتنے سب انٹرول میں ڈوائٹ کرنا ہے ان سب انٹرول میں تو بی مائنس اے اوبر این تو بی یہاں پر ہے آپ کے پاس 3 مائنس 0 اوبر این ڈیٹس 3 اوبر این تو اب یہاں پر پارٹیشن پی آپ کے پاس آجے گی a a plus ڈیلٹا ایکس a plus 2 ڈیلٹا ایکس a plus 3 ڈیلٹا ایکس up to zone a plus n minus 1 ڈیلٹا ایکس اور آخری value ہوگی a plus n ڈیلٹا ایکس that is equal to b اس پارٹیشن b میں total n plus 1 نمبر ہوں گے ٹھیک ہے تو پہلا نمبر آپ کے پاس آجے گا جی a a یعنی کہ جہاں سے انٹرول آپ کا start alright that is zero 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 plus delta x ki value nikali 3 by n پھر آگیا 0 plus 3 2 2 3 6 6 over n پھر 0 plus 9 over n up to zone 0 plus n into n minus 1 over delta x ki value ہے جی sorry 3 to 3 into n minus 1 1 over n اور آخری value جب ہو آپ وٹ کریں گے یہاں پر ڈیلٹا ایکس کی تو ڈیلٹا ایکس کی value ہے 3 over n 3 over n n n سے cancel ہو جائے گا اور ایک ہی value 0 ہے تو باقی کیا بچے گا 3 تو 3 کس کے برابر ہے b کے برابر ہے تو یہی میں نے لکھا آخری value آپ کی b کے برابر آنچی ہے یہ آپ کے پاس آگئی اس کی partition p یہاں پر zero کو plus کر لیں گے n sub interval ہوں گے پہلا sub interval آئے گا 0 سے لے کر 3 by n پھر اگلا آئے گا 3 by n سے لے کر 6 by n پھر آپ کے پاس آئے گا 6 by n سے لے کر 9 by n یہاں پر n آئے گا اور لاسٹ آپ کے پاس بنے گا 3 into n minus 1 over n سے لے کر 3 تک ٹھیک ہوگی یہ بات یہ ہے کیلئے لوگ باقی ہے اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ دو طریقہ کر رہے ہیں آپ اور اپر ایمان سم calculate کرنے کے ایک تو گرافی کے لیے اس کا graph بنا کر ریکٹینگلز بنا کر ہم پتہ کر لیں دو صحیح ہے کہ ہم اس کا formula استعمال کر لیں اپر ایمان سمز کا ٹھیک ہے یا لوگ ایمان سمز کا اچھا گرافی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہم اس کا graph بنائے f of x is equal to 2x minus 1 کا آپ نے graph بنانا ہے straight line ہے آپ کی یہ linear function ہے straight line اس کا graph بنائے گا کیسے بنے گا آپ نے سیکنڈر میں پڑھایا سیمپل تھی یہ graph ہے x کی رہا 0 put کریں تو y کی طرح نکلے گا minus 1 اور y کی جگہ 0 put کریں تو x کی value 1 by 2 آجائے گی یعنی graph اس کا کچھ اس طریقے سے بن جائے گا یہ ایسے کر کے graph آجائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا f of x is equal to 2x minus 1 اب آپ کے پاس اگر اس میں آپ نے جو interval لیا ہے وہ 0 سے 3 ہے تو اس میں x کی value 0 put کریں تو answer بنے گا minus 1 1 یعنی یہاں سے start کریں گے x is equal to 0 سے اور آگے اگر آپ اس میں 3 put کریں تو 3 to the 6 6 minus 1 5 یعنی y کی value 5 ہے کتنے پر x is equal to 3 کے اوپر یہاں پر 0 کر لیں یہاں پر یہ آپ آپ مطلب یہاں پر ہے آپ کا 1 by 2 x is equal to 1 by 2 یہ 1 آگیا ہے یہ 2 آگیا ہے یہاں پر 3 ہے 0 سے 3 پر یہ آپ کے پاس فرض کریں یہاں پر x is equal to 3 کے اوپر function کا جو answer آرہا ہے وہ آرہا ہے جی 3 to the 6 5 آرہا ہے تو اس 0 سے 3 تک آپ نے یہ partition defined کی ہے یہ یہ پارٹیشن یا یہ close interval آپ نے define کر لیا ہے صحیح ہے پہلا 0 سے 3 by n ہے اب n یہاں پر اصل میں یہاں پر rectangle اس لئے نہیں بنائی جا سکتی ہیں یہاں پر اگر آپ نے last میرا lecture دیکھا ہے اپر ریمان سمجھ اور روئی ریمان سمجھ کا گرافی کری تو وہاں پر n میں نے کوئی finite number fix کر لیا تھا جیسے یہاں پر میں کہتا ہوں چار لینا پانچ لینا چھے لینا تو پھر وہاں پر میں نے number of rectangle بنا دی تھی اس close interval کے اوپر ایسے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی کی نہیں آرہی مثال کے طور پر ایک فرد کریں rectangle آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں میں یہ اس طریقے سے یہ ایک rectangle فرد کریں آپ کے پاس بنتی ہیں یہاں پر اب اس میں آپ نے آپ نے اس rectangle میں اگر آپ یہاں پر اس کے graph میں یہ rectangle جس طرح بناتے جائیں ٹھیک ہے آپ کے لئے ایک اور rectangle بنائیں گے یہاں پر rectangle بنائیں گے اس point سے اوپر تو ہر rectangle آپ دیکھیں اس کے graph کو یہ right end point سے cut کرے گی یہاں پر آپ rectangle بنائیں گے پھر یہ right end point سے rectangle کا right end point جو ہے وہ graph کو cut کرتا ہوا گزرتا ہے ٹھیک ہے تو graphically concept بھی یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا تھا یہاں پر مشکل ہے کیونکہ مارے پاس n کی value جو ہے وہ given fix نہیں ہے میں یہاں پر کروں گا کیسے سے آپ آگے let کریں گے let let we take let's see k represent right end point right end point point of each sub interval ہر sub interval جو right end point ہم نے اس کو اٹھا لیا کون کون سا پہلے کر item point three پھر یہ six چلتا جا رہا ہے سو یہاں پر جو آپ calculate کریں گے remand sum فرد کریں گے آپ کو graphically کچھ نہیں سمجھا ہے graphically کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر بس آپ نے یہاں پر remand sum calculate کرنا ہے کون سا lower آپ پر دونوں کا ایسی صورت میں فارملا سیم رہے گا فارملا بنے گا یہاں پر یہ submission k is equal to one سے n f of c k into delta x k یہ اس کا فارملا ہوگا حالانکہ last lecture میں اگر آپ نے اور کیا ہوگا وہاں پر اپر remand sum کا میں نے فارما یہ لکھوا ہے تھا آپ کو sfp is equal to submission k is equal to one سے n mk into delta xk اور mk کیا تھا that is the supremum of the function over the kth interval اب وہ چیز اور یہ چیز تھوڑا فرق ہے یہاں پر ہم اپر remand sum calculate کر رہے ہیں partition p وغیرہ بنا کر ٹھیک ہے پھر اسے interval میں divide کیا وہاں پر mk supreme of the function تو وہاں پر supreme of function given ہو اگر آپ کو تو پھر آپ اس طرح calculate کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا ویڈی کرے گا اچھا اب اس کو آپ یہاں پر open کریں یہاں پر ٹھیک ہے کیسے open کریں گے چکیجے گا ہماروں یہاں پر آپ نے جو ریمانسم کیا ہے ایکچولی ایکچولی وہ آپ کا یہاں پر ہے پریمان سم پہلے آئے گا یہاں پر دیکھیں جی سی ون کے کے جب ایک ون بڑ کریں سی ون ڈیلٹا ایکس ون ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک سی ون ڈیلٹا ایکس ون f of c2 ڈیلٹا ایکس 2 f of c3 ڈیلٹا ایکس 3 اپ ٹو سوان ایف آف سی این ڈیلٹا ایک سن ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے سی ون پہلے ایک روز انٹر بار کا رائٹ انڈ پوائنٹ 3 بائی این یا دیکھا ایف آف 3 بائی این ڈیلٹا ایک سن ریپریزنٹ ایکچولی گرافیکلی لازٹ لیکچر تو میرا گرافیکل کنسیپٹ ہے نا اس میں ریوان سمز کا اس میں تیند بڑی ڈیٹیل سے بتا کے ہوں چونکہ یہاں پر ویڈیو پہلی بڑی لیندھ ہی ہوگی اس لیے یہاں پر زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا یہ تمام ڈیلٹا ایکس جو ہیں یہ لیندھ ویٹھ آف دی ریکٹینگل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ویٹھ آف دی ریکٹینگل جو ہے وہ ایک جیسی ہے یہاں پر لکھا ہے نا میں نے کیا لکھا ہے میک پارٹیشن آف پائی ڈیوائیڈنٹو اینٹو سب انٹروز اف ایکوال لیندھ تو ڈیلٹا ایکس ون ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایکس ٹو ڈالٹا ایکس ٹری آر آل سم اور ویچ ایس ایکل ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا ایکس کے طرح نکلا تھا تھی بے ہن تو یہ تمام ویلو تھی بے ہن کے برابر ہے اور وہ سب گرافی کیس کو ریپریزنٹ کر رہا پتا یہ جو تمام ریکٹینگل آپ نے بنائی ہے ان کی ویتھ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ان تمام کیوئی تھے جو ہے ڈیل ٹیکس تھری بے ان کے برابر ہیں یہ گرافیکلی ہے تو گرافیکلی تھوڑا تھا آپ کے لئے پوسیبل ہے کہ مشکل ہو رہا ہو لیکن اگر آپ نمیری کے لئے دیکھیں تو آسان ہے مشکل نہیں ہے اچھا یہ آگیا ہے ایف آف تھری بے ان اگلا ایف آف سی ٹو اگلا پوائنٹ سکس بے ان یہ آدھے گا سکس بے ان پھر اگلا آدھے گا ایف نائن بے ان لاسلی آخری پوائنٹ آپ کا ہے تھری کو ایسے سانی کے لئے تھری ان بے ان یہ تھری ان بے ان ہی بننا تھا اور سب میں سے ڈیل ٹیکس کو من نکال لیا جتنے بھی ہیں سارے ڈیل ٹیکس کے برابر ہیں اچھا ہے ایف آف تھری ان کی ویلی نکال لیا ہے ایف آف تھری ان کی ویلی کیسے نکلے گی ہمارے بعد فنکچن یہ ہے اس میں پٹ کر دیں تو یہ آدھے گا ٹو انٹو تھری بے ان مائنس بہن پھر یہ سکس بہین یہاں پر پڑھ کریں تو انٹو ٹو انٹو پھر یہاں پر پڑھ کریں مائن بے ان doll پڑھن پہ انٹو چلتا جائے گا یہ آخری پڑھ کریں گا دیکھا تو انٹو تھری ان بے ان مائنس ون الیکت کلو 않아요 ڈیل ٹیکس کی ویلی وہی کتنی تھی i year test کتررا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہو گا اب آپ ایسا کریں ان تمام بریکٹس میں سے تو کومن نکال لیں یہ بھی مائنس ون یہ کتنے ٹائم مائنس ون ہے کتنی بریکٹس ہیں یہاں پر سی این این بریکٹس ہیں تو یہ این ٹائم لکھا ہوا ہے مائنس ون ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ ایسے کریں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں سب میں سے 2 کومن نکال لیں یہاں رہ گیا 3 بائی n یہاں رہ گیا 6 بائی n اور ایسے 2 کومن کال لیں 2 بائی n کومن کال لیں 2 بائی n کومن کال لیں 2 بائی n آپ نے کومن کالا یہاں رہ گیا جی 3 یہاں آ گیا 6 9 اب تو سن پرسیجر چلتا گیا آخری بریکٹ میں یہاں پر 2 بائی n کومن آیا تو یہاں پر کیا رہ گیا 3 n ٹھیک ہے اور یہ تو آگیا نا اس میں سے یہ 1 1 1 1 1 کتنی ٹائم ہے n ٹائم ہے یہ مائنس n ہو جائے گا اور یہاں پر یہ آخری ادھر نکھا ہوا ہے ڈیلٹ ایکس ڈیٹس 3 بائی n ٹھیک ہے اب یہ اندر والی بریکٹ کو سولو کر لیں اس میں سے بھی چاہے آپ دوبارہ 3 کومن نکال لیں 3 کومن نکال لیں گے یہاں دیکھا 3 2 2 6 6 بائی n یہاں رہ گیا 1 پلس 2 پلس 3 اپ ٹو سون یہ رہ گیا n مائنس n اور یہ باہر ہے 3 بائی n یہاں دیکھا جی 6 بائی n یہ آپ کے ہیں پہلے n نیچرل نمبرز پہلے n نیچرل نمبرز یا آرثمیٹک پروگریشن کا آپ فارمال لگا سکتے ہیں یہ بن جے گا n into n پلس 1 آور 2 مائنس n into 3 بائی n یہ n n سے کینسل ہو جائے گا 2 3 تا 6 ہو جائے گا 3 کو انتر ملٹیپلائے کرتے ہیں یا دیکھا 3 n پلس 3 مائنس n into 3 بائی n یہ کتنا رہے گا یہاں دیکھا 2 n پلس 3 2 n پلس 3 into 3 آور n اس n کو انتر ملٹیپلائے کرتے ہیں دوائیٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ بن جے گا 2 پلس 3 بائی n into 3 یہ آپ کے پاس کیا نکلا ہے یہ آپ کا ریمان سم نکلا ہے that is actually here اپر ریمان سم 2 پلس 3 آور n this is ریمان سم آپ کو اس سے گرض نہیں ہے کہ اپر ہے یا لوئر ہے آپ کو یہ گرض ہے کہ کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے نہیں کہا اس نے کہا کہ صرف ریمان سم آپ نے کیلگٹ کرنا بارٹیشن پی کے لیے لازت ٹھیک ہے اس انٹیگرل کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ٹھیک ہے اب یہ جو انٹیگرل کیلکولیٹ کرنا یہ کیسے ہے ریمان ریمان سم والا جو میرا لیکچر ہے گرافیکل ریپیزنٹیشن وہاں پر میں نے یہ جن بتا کے آئیدہ آپ کا یہ جو انٹیگرل ہوتا ہے ریمان انٹیگرل 0 to 3 a to b جلنے یہاں لیکھتے ہیں جرنل f of x into d of x یہ برابر ہوتا ہے limit n approaches to infinity s f p یعنی جو آپ کا ریمان سم نکلا ہے چاہے لوہر یا اپر اس میں آپ limit n approach to infinity کرتے اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے delta approach to 0 delta اس میں آرہ ہو کہیں پر یہاں پر تو نہیں آرہ in دونوں کو 0 approach کرتے تو جو answer ہوگی وہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ اس میں limit apply کر دیں تو آپ answer آجے 0 سے 3 f of x into d of x equal to limit n approaches infinity 3 into 2 2 plus 3 over n is limit apply 3 over infinity that is 0 answer 6 तो यह आप ने 1 integral calculate 6 और आगर आगर आप इस integral को आप वैसे directly calculate करके देखे तब भी answer 6 हाना चाहिए calculate कर कर देख लेते है इसको 2 into x square by 2 और minus 1 की integration होगी x और limit of integration आगी 0 से 3 यह से cancel होजएगा आप और limit पुलाई करें 3 का square 9 9 minus 6 lower पर 0 इस तरीक से जनाब आज आप ने सीखा कि remand integral और भी एक दो example हम देखेंगे जिसमें remand integral को अगर करना हो लेकिन बाइ definition ना लिखा हो ठीक है तो फिर हम बहाँ बर concept इस्तमाल करेंगे lower remand integral को करेंगे upper को करेंगे अगर दोनों subscribe कीजेगा इन्शालल नेक्स लेक्ट चनल आपसे द्वारा मुलागात होती है अल्हाफिज